جی آج ہمارا لائف سیشن ہے کلائنٹ ہنٹنگ کے اوپر کہ آپ لوگ کیسے کلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں اب آپ لوگ کی ٹریننگ پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آج ہم اس چیز پر ڈسکشن کریں گے کہ آپ نے کلائنٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے آپ کلائنٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو آج اس کے پر کپ شب ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں کے جو کسٹنز ہوں گے وہ بھی میں باری باری لیتا جاؤں گا آپ لوگ یہاں پر چیٹ میں بھی کوسٹن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ پر ہنڈ ریس کر دیجئے گا تو پھر میں آپ لوگ کو انمیوٹ بھی کر دوں گا تو چلیے ابھی آپ لوگ انمیوٹ نہ کیجئے گا پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کلائنٹ کیسے ہنٹ کیے جاتے ہیں اس کے لیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب کلائنٹ ہنٹنگ جو ہے نا اب آپ لوگوں نے ٹریننگ کر لیا ہے اپنی طریقہ کار تو یہ ہے جو کہ اپروچ دیکھی جاتی ہے کلائنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پر جا کے فری لائنٹ پلیٹ فارمز کیوں پر ڈریکٹلی جا کے سروس دوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ ورک پر چلے جائیں گے فائیور پر چلے جائیں گے جاتے ہی وہاں پر گیک اپ گیٹ کر دیں گے اور آپ ورک پر جا کے پروپوزل سنڈ کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں پر انہیں کیا ہرڈل آتی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی وہاں پر جو ہے ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہی ہوتا کیونکہ کلائنٹ جب بھی آپ کے پاس آئے گا وہ آپ سے پورٹ فولیو ڈیمانڈ کرے گا کہ جی آپ کا پورٹ فولیو کیا آپ کتنے لوگوں کے ساتھ کان کر چکے ہیں آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے اور یہ اس کا رائٹ بھی ہے آپ خود کو کلائنٹ کی جگہ رکھ کے دیکھیں یا میں وی ٹی سی اگر وی اے کو ہائر کرتا ہوں تو میرا پہلا کسٹن یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے ہر کسی کا یہ پریفرنس ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ملے تو کلائنٹ اگر ہمیں کوئی مل رہا ہے تو وہ جو ہے اس کو پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس ورچول اسسٹرنٹ کے پاس ایکسپیرینس ہو اس نے پہلے لانچز کی ہوں اس نے پہلے سرویسز دی ہوں تاکہ وہ اس کے اکاؤنٹ کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکے تو پھر اس کا کیا طریقے کار ہے کہ ابھی کیونکہ ہم نے ٹریننگ کی ہے تو ابھی تو ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے ہاں تھوڑی بہت ہم نے پریکٹس کی ہے پرارڈک ہنٹنگ کی کی ہے سورسنگ کی آگے ہم پریکٹس کریں گے تو پریکٹس تو چلے ہم کریں گے لیکن کلائنٹ کو پہلی بار تو ہمارے پاس کوئی پورٹفولیو نہیں ہوگا تو اس کا کیا طریقے کار ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے فیس بک پہ جاتے ہیں اب فیس بک پہ کیوں جائیں گے فیس بک پر بے شمار کمیونٹیز ہوتی ہیں اگر آپ لوگ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ لوگ ویب ڈیویلیمنٹ سے ریلیٹیڈ ہیں یہ کسی بھی فیڈ سے آپ کا تعلق ہے تو فیس بک پر آپ کو اس کی کمیونٹی ملنا شروع ہو جائے گی آپ وہاں پر ان کی کمیونٹیز دیکھ سکتے ہیں آپ گرافک ڈیزائننگ لکھیں گے اس سے ریلیٹیڈ جیتنے گروپس ہیں وہ آپ کو وہاں پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ ویب ڈیویلیمنٹ لکھیں گے ویب ڈیویلیمنٹ سے ریلیٹیڈ جیتنے گروپس ہیں وہ آپ کو وہاں پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے سیم لیک ڈیٹ ایمازون کے کیس میں بھی ہیں ایمازون کے کیس میں بھی آپ کو بے شمار جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے ایک منٹ ذرا فیس بک کے اوپر ہم ان گروپس کو فائنڈ اوٹ کرتے ہیں جہاں پر ایمازون سے ریلیٹڈ کمیونٹیز بنی ہوئی گیا ہے ہم ان گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں وہاں پر آلیڈی سیلٹس بھی موجود ہیں وہاں پر ورچول اسسٹنٹس بھی موجود ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر ہمیں انویسٹر حضرات بھی مل جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا ویے مل جائے ہم اس کے ساتھ مل کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں اور ایمازون کے اوپر گروہ کر سکیں تو یہ سارا موڈل ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ کیسے انویسٹرز کی اٹینشن لے سکتے ہیں جو ایمازون کے اوپر سیلرز ہیں ان کی کیسے اٹینشن لے سکتے ہیں اور کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سب سے اس کے اندر مین چیز جو آتی ہے ویزیبیلیٹی کا کونسپٹ آتا ہے اس کے اندر کہ آپ اپنی جو ہے ویزیبیلیٹی کرتے ہیں ان گروپس کے اندر اترے زیادہ آپ کو کلائنٹ ملنے کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوششن آ رہا ہوگا کہ سر یہ ویزیبیلیٹی کیا ہے یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی تو میں آپ کو کوٹس ہی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں ہم لوگوں نے پی پی سی کو سیکھا پی پی سی کیمپینز ہم نے دیکھی پی پی سی کیمپینز لگا کے ہم اپنی پرادک کی ایڈویٹیسمنٹ کرتے ہیں اپنی پرادک کی ویزیبیلیٹی انگریز کرتے ہیں آپ نے دیکھا جب ہم اپنی پرادک لانچ کرتے ہیں تو ہماری پرادک تو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ کوئی پہلے پیجز کے اندر نہیں ہوتی ہے نہ پہلے پیج پہ ہوتی ہے نہ دوسرے پیج پہ ہوتی ہے نہ تیسرے پیج پہ کہیں پیچھے جا کے پڑی ہوتی ہے جو کہ ہمیں کہیں پر نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی جب اس پر ہم پی پی سی کیمپینز سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے اوپر advertisement کرتے ہیں تو ہماری product جو ہے وہ rank ہو کر top پہ آتی ہے اور جب وہ top پہ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی جو ہے وہ visibility نظر آنا شروع ہو جاتی ہے وہ product نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو customers بھی جو ہیں وہ اس product کو visit کرتے ہیں اور اس product کی sale purchase start ہو جاتی ہے same like that اپنے آپ کو بھی اس product کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں کہ آپ بھی جو ہیں آپ بھی ایک product ہیں آپ نے ابھی amazon via کا course کیا آپ کسی بھی جگہ پر لائے نہیں کر رہے آپ کوئی پہلے pages کے اندر لائے نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں تو اس کے اندر کیسے آپ لوگ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ آپ ان groups کے اندر جا کے visibility increase کریں visibility کیسے increase ہوگی daily base پہ جائیں ان groups کے اندر جتنے بھی آپ کو post نظر آ رہی ہیں ان post کو read کریں جو ان لوگوں نے question پوچھے میں different sellers نے اپنی queries وغیرہ وہاں پر add کی ہوتی ہیں تو وہاں پر جا کے ان queries کو answer کرنا start کر دیں وہاں پر جا کے جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کا answer کریں جس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کی research کر کے اس کا answer کریں اب دو فائدے ہوں گے آپ لوگوں کے ایک تو آپ answer کر رہے ہیں daily base پہ آپ کو وہاں پر visibility increase ہو رہی ہے second جو آپ کو اس کے اندر benefit مل رہا ہے وہ یہ benefit آپ کو اس کے اندر مل رہا ہے کہ آپ جو ہے جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ اس چیز کو directly google پہ جا کے youtube پہ جا کے کہیں پر بھی اس کو جا کے search کریں گے جب آپ اس کو search کریں گے اور search کرنے کے بعد آپ کو جب اس کا solution ملے گا اور اس کے بعد آپ اس کو customer تک وہ client ہے جی ہے جس نے بھی question کیا اس تک deliver کریں گے تو وہ چیز آپ کے memory میں بیٹھ جائے گی آپ کو وہ چیز اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ کی بھی landing increase ہوتی جائے گی آپ کے visibility بھی increase ہوتی جائے گی اور آپ کو اس کے اندر benefit بھی ملنا start ہو جائے گا تو ایک approach تو یہ ہے کہ ہم لوگ ان groups کے اندر جا کے post کریں پھر اس کے بعد جو اس کے اندر different post آئی ہوئی ہیں ہم کے نیچے comments کریں تو most probably جس کو آپ solution provide کر رہے ہیں جس کے query کا آپ answer کر رہے ہیں وہی آپ کے ساتھ آ کے ان بوکس میں further discussion share کرنا شروع کر دے گا جب آپ اس کو اس problem کا solution provide کریں گے اچھے طریقے سے اس کی query کا answer کریں گے یہ نہیں کہ آپ نے جاتے ہی وہاں پر کہہ دینا ہے کہ بھائی صاحب نئے اتنے پیسے لیتا ہوں یہ بتانے کے یا ساری چیزوں کے میری اتنے پیسے ہیں آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں کرنا honest walk کے solution provide کریں اس کی help کریں تو definitely بہت chances ہوتے ہیں کہ لوگ automatically آپ کے پاس آجیں اور آپ کو as a virtual assistant hire کر لیں تو یہ ایک technique ہے جسے ہم auto visibility کہتے ہیں کہ آپ اپنی visibility increase کر کے اپنے اس کے اندر excel کر سکتے ہیں آپ client hunt کر سکتے ہیں اب دوسری چیز اب let's suppose آپ کو client مل گیا اس نے کہا کہ جی آپ میرا account کو handle کریں اچھے یہاں پر بھی دو طرح کے client ملتے ہیں ایک client آپ کو account دے دے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس knowledge ہے آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے تو آپ یہ میرا account ہے اس کو manage کرنا start کریں ایک تو یہ client ہو گیا ایک client یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے سمجھ آگی کہ آپ کے پاس knowledge ہے آپ کو ساری چیزیں آپ ڈیفرنٹ میں آپ کی post وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ نے ڈیفرنٹ لوگوں کو answer کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس knowledge ہے مجھے اس چیز کے سمجھ آگے دیکھن آپ کے پاس experience نہیں ہے میں آپ کو کیوں hire کروں آپ لوگ university سے graduate ہو کے نکلتے ہیں تو کیا کوئی بھی company آپ کو directly hire کر لیتی ہے آپ جاتے ہیں اپنی CV آ کے company کو جاتے ہیں وہ آپ کو سیدھا hire کر لیتی ہے ان کا بھی پہلا question یہ ہی ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس experience کتنا ہے حالانکہ آپ تو fresh graduates ہوتے ہیں same concept کو آپ یہاں پر بھی applicable کر سکتے ہیں آپ لوگ وہاں پر جائیں اب ہم کے اس طرح وال experience گین کرتے ہیں ہم کسی company کے اندر دو سے تین مہینے کی free internship کرتے ہیں جب ہم وہاں پر internship کر لیتے ہیں تو پھر اس کے پاس ہمارے پاس تھوڑا سا experience آ جاتا ہے پھر ہم جس بھی company میں جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے یہ تھوڑا سا experience گین کیا تو ہم کام کر سکتے ہیں ہمیں کام آتا ہے تو پھر company بھی آپ کو hire کر لیتی ہے same case کے اندر بھی ہوگا ہم client سے کہیں گے کہ بھائی آپ ایک مہینے کے لیے ہمیں as a internee hire کر لو ہم آپ کو free میں ضرور جائیں گے ہمیں نہیں پیسے چاہیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک مہینے کے لیے میں آپ کو free میں services offer کروں گا اگر آپ میرا کام اچھا لگتا ہے تو آپ میرے ساتھ continue کریں اگر آپ کو میرا کام پسند نہیں آتا تو پھر آپ بے شک رہنے دیں وہاں پر ہی discontinue کر دیں اگر تو آپ اچھے طریقے سے اپنے knowledge کو deliver کر پائے اچھے طریقے سے اس کے account کو handle کر پائے تو پھر تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کے اندر آپ کی وہ جو ہے client کے ساتھ وہ continue ہو جائے گا چیک ہے آپ continue اس کو کر لیں گے اور آپ کا چلتا رہے گا سلسلہ دوسرے case کی بات کرتے ہیں client fraud ہی ہے client بھاگ گیا client نے آپ سے services لے لی اور بھاگ گیا تو کیا اس میں آپ کا نقصان ہوگا نہیں وہ کس طریقے سے کہ جب آپ نے پہلے دن سے اس کا client account handle کرنا شروع کیا تو آپ پہلے دن سے اس کے account کے screenshot لے لیں ٹھیک ہے آپ screenshot اس کے اندر لے لیں اور اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس پتا چل جائے گا کہ جی آپ نے day first سے جب اس کا account handle کرنا start کیا اور یہ day 30 year تک آپ نے جو اس کے account کو manage کیا آپ نے کتنی progress چھو کیا اس کے اندر آپ کا ایک portfolio develop ہو گیا اب جہیں آپ client کے پاس کھل کے جائیں facebook پہ جائیں app work پہ جائیں fiver پہ جائیں آپ کے پاس ایک portfolio develop ہو گیا کہ جی میں نے client کے ساتھ کام کیا ہے یہ پہلے دن کا اس کا bsr تھا یہ اس کی product کی sale تھی پہلے دن کی اور یہ 30 year day کا اس کا bsr چیک کر لیں یہ پہلے اس کو 5 order آتے تھے تو آپ پندرہ 20 order آنا شروع ہو گیا تو یہ اس کے اندر improvement ہے تو آپ کے پاس وہ screenshot آگئے اب اس کے بعد آپ جائیں fiver کے اوپر app work پہ اوپر جائیں وہاں پر جا کے اپنی services کو offer کرنا شروع کریں اب اس کے اندر بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں ایک طرح کی community وہ ہوتی ہے جو directly جا کے ان platform کے اوپر sell کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں گیگ لگا دی جا کے proposals لکھنے سٹارٹ کر دیے properly اس کو سیکھا نہیں ہے کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ نے amazon کو تو سیکھ لیا جو کہ ایک technical skill ہے اب اسی طرح بیچنا بھی ایک art ہے جب تک آپ اس art کو نہیں سیکھیں گے کہ بیچنا کیسے ہے تب تک آپ آپ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے جتنا کہ وہ بندہ کامیاب ہے جس کے پاس technical skill بھی ہے اور بیچنے کا ہنر بھی اسے آتا ہے جب آپ ان دونوں skills کو کمبائن کر لیں گے کہ آپ کو پاس technical skill بھی آگی جو کہ آپ اس کوٹ سے آپ کو مل گئی ہوگی تو technical skill بھی آگی ہے آپ کے پاس secondly آپ نے fiverr یا پوائنٹ پر کہیں سے بھی سیکھ لیں ہاں یوٹیوب سے دیکھ لیں بے شمار آپ کو ویڈیوز مل گئی بے شمار courses free میں مل جائیں گے آپ کو یہ fiverr upper کا کوئی بھی course کر لیں وہاں سے آپ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دونوں ہنر آگئے اب آپ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اب آپ کے پاس technically بھی strong ہے آپ کو بیچنے کا بھی ہنر آگیا اب آپ کے پاس انشاءاللہ clients کی line لگ جئے گی اور آپ اس field کے اندر grow کرتے جائیں گے اگلا mind میں question آتا ہے کیا ٹھیک ہے client بھی مل گیا internship بھی کر لی client کو satisfy بھی کر دیا الحمدللہ بہت بھی clients ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں تو sir اب ہماری capacity ختم ہوتی جا رہی ہے ہر بندے کی capacity ہوتی ہے گیر میں دن میں جو ہے وہ تین یا maximum چار clients کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکتا ہوں ہر بندے کی ایک اپنی capacity ہوتی ہے اسی طرح جو ہے اب ہر بندے کی ہوگی اب اس کے اندر ہم کیسے امپروف کیا جائے سار یہاں پر آکے ہماری بریک لگ ہے let's suppose ہم 1200 ڈالر ڈالر کرے ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں ان کر پا رہے تو کیسے اس فیلڈ کے اندر گرو کریں اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی ایک مایکرو ایجنسی کر سکتے آپ نہ اسے فورملی سٹرکچر کریں آپ نہ پوری کوئی برینڈنگ کریں اس کی پہلے نہ کوئی آپ اس کا کوئی کمپری ایجیسر کریں پہلے کچھ بھی نہ کریں اپنے ساتھ دو تین سٹوڈنٹس کو ٹرین کریں چاہے اپنے بیچ کے سٹوڈنٹس لے لیں یا چاہے آپ لوگ جو ہے اپنے کسی چھوٹے بھائی کو بہن کو اپنے کسی قزم کو ان کو سکھا کے اپنے ساتھ ایڈ کر لیں آپ دو تین لوگوں کے گروپ بن جائے گا سیلنگ سکل تو آپ کے پاس آگئی ہے ٹیکنیکل سکل بھی آپ کے پاس ہے آپ نے چھوٹی سی آرمی بھی تیار کر لیا اب جہاں آپ تین سے چار کلائنٹس پکڑ رہے تھے اب آپ کی کپیسٹی چار سے دس پہ چلی جائے گی تو جب آپ کی کپیسٹی انکریز ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کا رسک بھی اسوسی ہو دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی وجا سے بینیفرٹ ہوگا آپ کی کپیسٹی بھی انکریز ہو جائے جہاں آپ پنہ سو ڈالر آنڈ کر رہے تے وہاں آپ دو ہزار پچی سو ڈالر آنڈ کر سٹار کر جائیں گے اور یہ سلسلہ جیسے ہی آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ٹرینیز ایڈ ہوتے جائیں گے آپ کے ساتھ ٹرین لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ چیز آگے بڑھتی رہے گی کہیں پر بھی بریک نہیں لگے گی تو اس طریقے سے جو ہے ہم اس فیلڈ کے اندر ایک سل کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ پہلے سٹیپ آپ کا ہوگا پریکٹس آپ نے جو سیکھ ہے اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اس کو اگلے سٹیپ ہے آپ جا کے اپنی ویزیبیلیٹی انکلیز کرنی ہے اگر میں کوئی گروپ اپن کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ایک وی ہوں تو آپ ایک انویسٹو ہے آپ نے گروپ اپن کیا آپ کو دس جگہ پر میرا نام نظر آگیا کہ جی اس نے فلان جگہ پر بھی کمنٹ کیا ہو ہے ان کو بھی سلویشن پروائیٹ کیا ہو ہے تو آپ کی نظر میں میری گوڈ ویلڈ ہو جائے اس بندے کے پاس نولیج ہے پھر آپ ایز انٹرنی کام کریں ایک یا دو منت سے جب تک آپ کے پاس ایز انٹرنی کام کرنے کے بعد آپ پھر کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کریں پھر ایک دو کلائنٹ چار کلائنٹ اس کے بعد پھر آپ ایجنسی میں کنورٹ کر لیں اور جن لوگوں کے پاس انویسمنٹ ہے وہ اپنی پر لانچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پاس اچھا خاص ایک ساتھ ساتھ یہ سارا ایک کلائنٹ ہنٹنگ کا سنیریو ہے کس طریقے سے ہم پوری بیس بنا کر کلائنٹ ہنٹ کرنا سٹارٹ کر سکتے کبھی بھی اس فیلڈ کے اندر جلد بازی نہیں کر نی ہم نے آئے ٹریننگ کی تو کل 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 سبر سبر کل سبر لیتا ہوں تو پھر باری باری آپ کو انمیوٹ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے بھی کویسٹن لے لیتا ہوں سر ایم وانٹ سٹارٹ ڈروپ شپنگ ان یوکی وٹ پروڈکس ہنٹ نہیں ہو رہی لیکن میرے پاس سپلائرز ہیں جی انشاءاللہ میں اس سے ریلیٹیڈ ویڈیو جو ہے پروڈک ہنٹنگ سے ریلیٹیڈ ڈروپ شپنگ کی پروڈک ہنٹ سکتے پروڈک ہنٹ سکتے دروپ شپنگ کے لئے تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ڈیٹیل میں کریں جی کلاس آپ لوگوں کوئی 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 کریں میں آپ کو انمیوٹ کرتے تو انبیو کلائنٹ ہنٹنگ سے ریلیٹیڈ یا کسی بھی ٹاپک سو ریلیٹیڈ آپ انمیوٹ کر لیں جی جی کریں کوئی کون سا پیج فیس بو پیج آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کے اگر کلائنٹ کا کوئی اگزسٹنگ پیج ہے جہاں پر جس کے درو ویڈیزمنٹ کرتا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جی فریم میں بنتا لیکن جب ہم ایڈز لگاتے ہیں تو وہ پیڈ ایڈز ہوتے ہیں اور وہ ہم اگریس سے بیٹ کر کے رینک ہو کے ٹاپ پہ 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 دوسری اپروچ یہ ہے کہ ہم اپنی جو سپونسر ایڈ ہوتا ہے چاہے وہ تیسرے پیج پہ ہے چاہے پانچ پیج پہ ہے اس سپونسر ایڈ کے اوپر اکسٹرنل ٹرافک لے کر آتے ہیں وہاں پر ہم مینی جیڈ کے تھو کسٹومنٹ لے کر آتے ہیں یا پروکسی مارکیٹرز کو کہہ کے وہاں پر کسٹومنٹ کو لے کر آتے ہیں وہ ہمارے سپونسر ایڈ سے پرچیز کرتے ہیں تو پھر اس سے ہماری سپونسر رینکنگ انکریز ہونا شروع ہاتی ہے اور جو ہمارا سپونسر کیورد ہے وہ رینک ہو کر ٹاپ پہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی سپونسر کیورد کی بھی رینکنگ کر سکتے ہیں پی پی سی کے تھوہ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کوپنز کا میتھرڈ ہے یا پروموشن وغیرے کا وہ اتنا پی پی سی کے تھوہ آپ کی رینکنگ ہوتی ہے اچھا جی ایک کوسٹن ہو رہا ہے سر جو سیلر سینٹرل کی ویب ہے وہ ہمیں تب آویلیبل ہو بھی جب ہمیں کو کلائنٹ جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے جب آپ کو کلائنٹ اپنا اکاؤنٹ دے گا چائل ہمارے کلائنٹ پاکستان سے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جو گروپ میں نے جوائنٹ کی ہیں جی آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی کلائنٹ بھی ہو سکتے ہیں روکلی بھی اور اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ گروپ سیجیسٹ کروں گا تو وہ بائی بوکس وین کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے وہ زیادہ تر ہم ہول سیل کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں بائی بوکس کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے آپ ایمازون پہ جاتے ہیں آپ کوئی بھی لسٹ اوپن کرتے ہیں وہاں پر آپ کو رائٹ سائیڈ پہ اوپشن نظر آرہی ہوتی ہے کہ جی پانچ سیل جو ہیں وہ سیم پروڈک آفر کر رہے ہیں اس لسٹ کے ساتھ چار پانچ سیل اور اٹیج ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سیل سیل سکتے ہیں لیکن پروڈک سیم آفر کر رہے ہوتے ہیں اب لیٹس بول میں اس لسٹ کے اوپر جاتا ہوں ہم موبائل سیل کو آرڈر جائے گا اور جس سیل کو جائے گا اس سیل کے پاس بائی بوکس ہے یعنی اس ٹائم کے اندر آرڈر کرتا ہوں تو وہ سیل کو آرڈر چلا جائے گا ٹھیک ہے اور اس سیل کو اسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے بائی بوکس ون کر لیا پرسنٹیج انکریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا کوئی بھی ہماری پرسنٹیج نکل آئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دو سیچویشن ہے کہ ایک تو اس نے ویسے ہی ریٹرن کر دیا اب اس ریٹرن والی پرسنٹیج کو اگر تو اس ویسے پسند نہیں آئی اور اس نے ریٹرن کر دیا تو اس کو ہم ری پیک کر کر دیں گے لیکن اگر پروڈک ہوتی ہے ڈیفیکٹیو تو پھر ہم اس کو ڈیسپوز آف کر دیں گے یا پھر اپنے پاس ان مینیٹری اس کو جب ہمارے پاس کافی زیادہ ان مینیٹری کٹھی ہو ہم اس امیجیٹلی آفر کر دیں گے بھائی صاحب تم پروڈک بھی رکھو اور میں آپ کو فول ری فرنڈ بھی کر دیتا بس نیگیٹیو ری لیسٹ کے اوپر ری لانا شروع کر دیں پاس ٹھو اس سے آتومیٹ کی بیلنس آٹ ہو جائے گا ٹھیک گا جی جی زیادہ ہمارے لیبابا سے سوٹس کار رہتے ہیں موسٹ ساری پروڈکٹس ہمیں پروسیمیٹلی نائنٹی تو نائنٹی پرسن پروڈکٹس ہمارے لیبابا بی ایس آر ہوتا ہے بیس سیلر رینک کہ آپ کی ایمازون کی نظر میں کیا پوزیشن ہے جتنا آپ کا بی ایس آر کم ہوگا جتنا کم فگرٹس کے اندر ہوگا اتنا وہ زیادہ اچھا کنسیڈر کیا جاتا اتنا آپ رینک وں کے ٹاپ پہ ہوتے اتنے آپ کو زیادہ آرڈر ریسیب ہوتے اور جتنا آپ کا بی ایس آر زیادہ ہوتا ہے لاکھوں میں ہوتا ہے ہزاروں میں ہوتا ہے تو اتنی آپ کی رینکنگ کم ہوتی ہے آپ کو آرڈرز کم آتے ہیں پیپول سے بھی کر سکتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کے تو بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا کلائنٹ کر ہم اس کی کوئی انسیورنس پہ رکھ رہا چاہتے گے پھر ہم نے جب انیٹری موف کر نی ہے تو وہ سائی آپ شن ہمارے پاس مہین پر اویلیبل ہے ہمیں سپلائر بھی وہ آپشن آویل بھو کر دیتا پروائیڈ کر دیتا جی شاہست آپ آنمیوٹ کر کر ہم 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 ابھی کرنٹلی یہ ہم نے سٹرکچر نہیں کیا لیکن انشاءاللہ نیئر فیوچر کے اندر ہم اس کو کر لیں لیکن ابھی جیسے میں نے آپ لوگ کو اپروج سکھائی ہے کہ کیسے آپ کلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں آپ اس approach کو فولو کریں آپ کو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی کلائنٹ مل جائیں گے جی میں پورے ان کے ساروں کی پوری ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جی جی ویک ایک دن میں لائف ضرور آؤں یوٹیوب کے اوپر تو آپ لوگوں کو میں ایک دن پہلے یا سیم ڈے میں آپ کو مورننگ میں انفروم کر دوں گا کہ اتنے بجے میں نے لائف آنا ہے تو آپ کے جتنے بھی کوئیسٹنز ہو آپ لائف سیشن کے اندر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور باقی آپ ورڈس اپ گروف کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں اس کا پرپس یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں نے ٹولز بائی کیے ہوں گے ٹھیک ہے آپ سب نے ٹولز بائی کر لی ہے نا اب آپ لوگوں کو جی آپ نے بھی نہیں بائی کیے اب جن لوگوں نے ٹولز بائی کی ہیں وہ وہ آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں پروٹکٹ ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سیڈنلی ہمارا جو ہے وہ ٹولز کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا بار بار وہ لوگ ان کا ایرر دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ بار بار بیٹ میں انٹرپشن ہو یا کسی کے نیٹ کا ایشو آ گیا کو بیٹ میں بولنا شروع ہو گیا تو ان ساری انٹرپشنز کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میتھرڈ کو فولو کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں لیکچر شیئر کر دیا جائے تاکہ آپ اس کو پور سکون بغیر انٹرپشن کے دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جتنے بھی کوئسٹن ہیں آپ لوگ وہ میرے سے کوئسٹن پوچھ سکیں اب ایک اور چیز آپ نے جو چیز پوچھی ہے کہ جی اب اس ٹائم پہ لیکچر کے دوران بھی کوسٹن آتے ہیں بلکل آتے ہوں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی اس ٹائم پہ کوسٹن آیا آپ اس کو فوراں نوٹ ڈاؤن کر لیں ٹھیک ہے آپ چاہے ویڈس اپ گروپ کے اندر اس ٹائم پہ پوچھ لیں یا پھر جب لائیو سیشن ہو اس ٹائم آپ پوچھ لیں اس کو یہ چیز میں نے پہلے لیکچر شیر کر دی تھی لیکن کوئی بار نہیں اگر آپ نے کوئی لیکچر مش کی ہے تو آپ ان لیکچر کو دیکھیں اور اسی ٹائم آپ ویڈس اپ گروپ کے اندر اس کو پوچھ کر دیں تھوچ در بعد جب میں اس گروپ کو دیکھوں گا تو پھر میں اس کے اندر آپ کو آنسر کر دیں گا جی اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ٹولز جو ہیں یہ شیرڈ بیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پورے ایکچوال ٹول کی ایکسیس نہیں ملتی کہ جی آپ نے پورا فل فلیج آپ کو ٹول دے دیا گیا یہ شیرڈ بیس ٹولز ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ اریجنل بائی کرنے جائیں تو وہ بہت ایکسپینسیب ہوتے ہیں اور پر منت اس کی سیسویپشن ہوتی گیا تو وہ آفورڈیبل ہی نہیں ہوتے ہم نے خود اب تک جو سیکھایا جو امپلیمنٹیشن کیا ہے پلس آج تک بھی ہم جو ٹولیوز کریں سٹل شیرڈ بیس ٹولیوز کریں کیونکہ وہ اس کا فائدہ نہیں ہے اتنی زیادہ اس کے پر پیسے لگانے کا اور شیرڈ بیس ٹول چاہے آپ کسی بھی سرویس پروائیڈر سے بائی کر لیں آپ کو اس کے بیچ میں اس طرح کی تھوڑی بہت پرابلم فیز کرنی پڑے گی اور اس کو مینج آپ کو کرنا پڑے گا یہ ہم بھی کرتے ہیں آپ کو بھی کرنا پڑے گی اور جتنے لوگ ایمالزون پہ کام کرتے ہیں سب یہ چیز کرتے ہیں جی اس نین آپ ارمیوٹ کریں جی جی پوچھیں جی 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 جسے ہم نے پیٹنٹ چیک کروانا جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ آپ کو فائیوئر پر مل جاتے ہیں آپ وہاں سے ان کے ساتھ کنٹیک کر کے اپنی پروڈک کا پیٹنٹ ریسرچ کروا سکتے ہیں جی جی اس میں اس میں بھی سیم پروسیجر ہے اس میں آپ کمنٹس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جتنے کمنٹ آئے اس کے اوپر آپ کو بجٹ سپنڈ ہو اور یا آپ کو جتنے ان بوکس میں میسیج آئے ہیں اس کے اوپر آپ کو ڈیڈکشن ہو وہ بھی سیم پروسیجر ہے سیم ہی چیز ہے کونسپٹ ساری چیزوں کا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم یہ سارے ایمازون ہو گیا یہ سارے پلیٹ فرم پیچھے مین کونسپٹ ایک ہی ہے ان کے انٹر فیس چینج ہو سکتے ہیں لیکن کونسپٹ سیم ہوتا ہے ہر زیرہ پر جی آئی فون آپ انمیٹ کر لیں وائل کنسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ خالی ہیلیم ٹین وائے کر لیں جی 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 اگر آپ کو بجٹ کا ایشو نہیں ہے تو پھر آپ ہیلیم ٹین وہ بھی ساتھ جی ایس بھی ہے وائے کر لیں جنگل سکاؤٹ بھی ساتھ لیکن اگر بجٹ کا ایشو ہے تو ہیلیم ٹین سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے جی جی آپ ہیلیم ٹین وائے کر لیں اس سے ہو جائے گا آپ کا جی جی آپ گروپ کے اندر پوچھ لی جائے گا وہاں پر آپ کو اس کا اپلائی مل جائے کرے گا جی ہلو سر میں ایمازون سیلٹ سیلٹل پر ڈیپوزٹ میتھرڈ اپنے گزن کے نیم کے بینک کا دے سکتا ہوں اگر نہیں اس کے اندر آپ کو اپنی ڈیٹیلز اگر آپ اپنے نام پر اکاؤنٹ کریئٹ کر رہے ہیں تو ساری ڈیٹیلز آپ کی اس کے اندر اپنی ہوگی ٹھیک ہے آپ کا اڈریس اپنا ہوگا آپ کی جو بینک ڈیٹیلز ہیں اس کے پر یوٹیلٹی بلز ہیں تو سارے ایک نام کے اوپر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اڈریس آپ کا ہے یوٹیلٹی بلز آپ کے نام کی ہیں بینک اکاؤنٹ کسی اور کا لگا ہوا ہے تو ساری چیزیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نہیں ہوں گی جی اور کسی کا کوئی قویسٹن جی شاہستہ آپ ارمیٹ کرنا دیکھیں گروپ آلیڈی بنا ہویا گروپ آلیڈی بنا ہویا آپ اس کو یوٹیلائز کریں سیپریٹلی برانے کی کیا زود ہے دیکھیں آپ بات تو سن لیں آپ بات تو سن لیں ٹاسک آپ اپنے فیلو سٹوڈنٹ سے پوچھیں سب کو ٹاسک ملا ہوا کیا نہیں ملا ہوا پروڈک ہنٹنگ کا اب آپ نے بیچ میں اگر لیکچر مس کی ہے نہیں آپ میرے سامنے لائے نا پروڈک ہنٹ کر کے آپ نے کتنی پروڈکٹ میرے سامنے شیئر کی ہے مجھے بتائیں آپ نے ابھی تک ٹولز تک بائی نہیں کیے تو پھر آپ کنفیوز ہی نہیں گے جب تک آپ بائی نہیں کریں گی آپ انسٹرکشنز کو فولو نہیں کریں گی تو پھر آپ انٹ تک کنفیوز رہیں گی پریکٹیکل ٹاسک تو آپ کو فوٹس لیکچر سے یہ سائن ہو گیا تھا کہ آپ پروڈک ہنٹ کریں اگر آپ خود سے پروڈک ہنٹ نہیں کریں گی تو میں پرسنلی تو نہیں آپ کو کر کے دے سکتا پروڈک ہنٹ تو یہ تو آپ کے لیے اپرچنیٹی تھی نا یہ تو آپ کے لیے اپرچنیٹی تھی نا کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ چھوٹیاں تھی کہ آپ سیکنڈ ٹھرڈ ڈے پہ بیٹھ کے پریکٹس کر سکتی اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دو دن پہلے آف لے لیا تھا چلیں ٹھیک ہے وہ پرسنل ریزن ہوگی نا تو آپ اس کو اوورال نہ کریں کہ اوورال کام نہیں دیا گیا اوورال اسائنمنٹس وغیرہ نہیں دی گیا آپ اس کو اوورال پر نہ کریں آنسے ٹھیک ہے جی کلاس اور کسی کا کوئی قویسٹن جی ویزا کارڈ کے تھو ایمازون بنا جی ویزا کارڈ کے تھو بھی آپ ایمازون کا اکاؤنٹ سینڈ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے بینک ہے وہ آن لائن شاپنگ وغیرہ کو سیپٹ کرتا ہے اس کو آلاو کرتا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیبیٹ کارڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گلاس آپ گروپ کے اندر وٹس اپ گروپ کے اندر شیئر کریں اپنی پریکٹس جو جی حماد آپ انمیت کریں نی 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 لاس جو ہمارا لیکچر تھا وہ رینکنگ کے اوپر تھا کل جو ہمارا لیکچر تھا وہ رینکنگ کے اوپر تھا آپ اس کی ریکورڈنگ جا کے دیکھیں وہ رینکنگ کے اوپر تھا میں نے کلائنٹ رینکنگ کے اوپر کہا تھا آپ پچھلے وہ ذرا دیکھیں جا کے اچھے طریقے سے جی 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 تو وہ وہی ہے نا وہ لانچنگ اور رینکنگ ہے نا وہ آپ لوگ ایک کام کریں دوبارہ ذرا میٹنگ جوائن کریں سیم میٹنگ آئی ڈی سے ٹھیک ہے ابھر ٹائم اوبر ان لگا اچھا جی جی عبدالرحمن اور ڈپوزیٹ میتھڈ میں کون سا یوز پاکستان کا بینک سا یوز کرتا ہوں جب میں کریڈٹ کارڈ کا بل پی کروں گا تو کنوری انگیر جی وہ چیزیں تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گی پیرا جب آپ پاکستانی بینک ڈیٹیلز کو یوز کریں گے تو آپ پاکستانی بینک ڈیٹیل میں سٹینڈرڈ چارٹر کا بینک یوز کر سکتے ہیں اس کا کارڈ یوز کر سکتے ہیں آپ فیصل بینک کا کر سکتے ہیں مزان کا کھڑ سکتے ہیں اور می بی ایم سی بی ایش بی ایش بی ایسٹ کیا جاتا ہے تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے تو کنوریشن ریٹ تو جو ہے وہ تو ابیسلی آپ کو اس کے اندر سورہ سر فیس کرنا پڑے گا بیسٹ سولیوشن تو یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر اس کنٹری کے اندر جس کنٹری کے اندر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کنٹری کے اندر ہی آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں الل سی کے لیے تو وہ سب سے بیسٹ سولیوشن ہوتا ہے آن لین شاپنگ کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آن لین شاپنگ جو ہے وہ آپ اپنے بینک کے ساتھ کال کر کے اپنی ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں جی کلاس کس کا کوئسٹن آپ اینڈریس کر لیں جی ہمادہ آپ انمیوٹ کر لیں جی ہمادہ آپ انمیوٹ کر لیں یا اس کے علاوہ بھی کسی کا کوئسٹن ہے تو آپ اینڈریس کر لیں تو پھر میں آپ کو انمیوٹ کر دیتا ہوں جی ویلکم جی کسی کا کوئی کوئسٹن نہیں ہے جی فیصل آپ انمیوٹ کر لیں کلائنٹ ہنڈنگ کے آج بات ہوئی ہے جی 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 ٹھیک جی وکی وائٹی سر انویسٹمنٹ کتنی لگتی ہے دروپ شپنگ کے لئے دروپ شپنگ کے لئے آپ کو جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ تھاؤزن ڈالر سے لے کے ٹو تھاؤزن ڈالر سے آپ اچھا سٹارٹ کر سکتے ہیں ریزنے بل جی اور کسی کا کوئی کوسٹن ہے چلیں ٹھیک ہے پھر ہم یہاں پر انٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کا کوئی question نہیں ہے وٹس اپ گروپ اور فیس بک گروپ آپ کا lifetime رہے گا اس کے اندر آپ لوگوں کی جو ویڈیوز وغیرہ سارا کچھ material ہے وہ lifetime آپ کے ساتھ رہے گا پلس آپ لوگوں کے جو questions وغیرہ ہیں training ختم ہماری ہو گیا لیکن سل آپ لوگ کے جو بھی question ہوا کریں آپ لوگ ویڈس اپ گروپ کے اندر پوچھ لیا کریں تو میں وہاں پر آپ لوگوں کو answer کر دوں گا ٹھیک ہے چلیں سب اپنا بہت بہت خیار رکھیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اور میں ہر ویگ جو ہے ایک live session کیا کروں گا تو آپ لوگ live session میں بھی مجھے join کر سکتے ہیں اور جو آپ کے question ہو وہ live session کے اندر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے شہلنج جی اوکی جی اللہ حافظ جی ویکی یوٹیوب دو سو ڈولر سے اترہا رکمنڈی نہیں ہے اب کم از کم تھاؤزن سے تو سٹارٹ کریں نا شر آپ کا online course ہے جی میرا online course ہے میں private level کا بھی course کروا رہا ہوتا ہوں میرا virtual assistant کا بھی course جا رہا ہوتا ہے drop shipping کا بھی course میرا ہے affiliate marketing کرنا جاتے ہیں وہ بھی course ہے ہول سے تو سارے آپ کو amazon کا a to z solution ملے گا یہاں پر تو اگر آپ کسی course کی information رہنا چاہتے ہیں انرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری videos کی description میں یا videos کے اوپر یہ contact number نظر آ رہا ہوگا آپ جسٹ اس کے اوپر call کریں تو میرے جو manager ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری details شیئر کر دیں گے جو VA وغیرہ کا جو private level کا میرا بیچ ہے وہ تو اپروکسیمیٹلی ایک منت کے اندر دو بیچ سٹٹ چلتے ہیں اس کے اور اس کے علاوہ drop shipping کا بھی بیچ چاہ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں سارے courses کا جی ایمازون fba کا بھی ہے جی یہ سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر contact کر لیں تو آپ کے ساتھ details شیئر کر دی جائیں گی جی یہ ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر لی گئے گا اس نمبر پر call کر لی گئے گا یا پھر آپ وہاں پر message کر دیے گا جو انسی training کے اندر آپ interested ہے تو آپ کے ساتھ ساری course outline اور سارے fee structure شیئر کر دیا جائے گا ٹھیک ہے class پر یہاں پر آج end کرتے ہیں پھر انشاءاللہ again next week جو ہے live session کے اندر ملاقات ہوگی پلس میں آپ لوگوں کے لیے ایک پورا course بھی youtube کے اوپر launch کرنے جا رہا ہوں free میں آپ اس کو بھی دیکھیں پلس drop shipping کا بھی آپ لوگوں کے لیے ایک special course design کیا گیا تو آپ اس کو بھی اس کی بھی information لے سکتے ہیں یہاں پر end کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ